امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ کریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی دیسی گی میں یہ میں نے دیسی گی ایڈ کر لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیسی گی ایک چمچ ایڈ کیا ہے اب اس میں گرم ہو چکا یہ اس میں پیاز ایڈ کریں گے بریق کٹے ہوئے پیاز یہ لے لیا ہے انہیں تین ادت ان کو براؤن کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی سے براؤن ہو چکے ہیں اب ان میں مسائلیں ایڈ کریں گے نیمک خس پہ ذائقہ آپ نے ایڈ کر لینا خلدی آف ٹیبل سپون ہے گرم مسائلہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے بھونی میں یہ بھون جائے گا لال میرے چمیل نہیں کہہ رہے کیونکہ ہم وائٹ بنا رہے ہیں ان کو بھی ہلکا سا بھونے گے کیونکہ سمیل ہے گرم مسائل کی سپیشلی ادھرک کا پیسٹ اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھونے گے دو سے تین منٹ اب اس میں سبز میرچ میرچ اور ٹوموٹر کا پیسٹ پیسٹ میں کٹے ہوئے ہیں وہ اڑھا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کالی میرچ کا ہاف ٹیبل سپونس میں ایڈ کریں گے اب اس میں چکن ایڈ کریں گے اس کو بھونے گے دو سے تین منٹ رحمہ الرحیم جی تو ہم نے دم پر لگا دیا تھا اب دم سے اسے اٹھاتے ہیں گوشت جو ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحیم کیا سمیل آ رہی ہے مزہ ہی آ گیا اسی کہو گے بابے نے آج کی بڑھا کے چکھا دیتا ہوا ایک باری گر ٹرائی ضرور کر آ جائے ہیں انشاءاللہ یاد اسی رکھو گے کیش ہے بڑھا اسی بھائی نے اب اس کو بھونے گے ہم چار سے پانچ منٹ اور مکھن لگائیں گے اور تھوڑا سا اس میں لگائیں گے کریم تو ساتھ ہی رہی ہے گا کریمت جائیے گا بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ بھائی نے کیا چیز بتائی ہے مزہ ہی آ جائیں گے لوگ مولیاں کاٹ جائیں گے اپنی انشاءاللہ تو ساتھ ہی رہی ہے آگے کی ویڈیو بھی جاری ہے تو ناظرین ویلکم بیک اب اس میں کریم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کی کریم پہلے ایڈ کر رہے ہیں بعد میں یہ نیسلے کے بھی ایڈ کریں گے یہ ملائی ہوتی ہے جو کہ بن جاتی ہے دودھ کے اوپر مانشاءاللہ سے وہ ایڈ کر رہے ہیں آپ لوگ ایک بار ٹرائی کریں گے چس کے ہی آ جانگے قسم نہ آ رہا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر اور سمیل کی تو آپ بات ہی نہ پھوچھیں کہ کیسی سمیل آ رہی ہے ہا 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 ساتھ میں میرے بچی کھڑی ہے کہہ رہی ہے چچو چس ہی آگئی آئیتا تو آپ بھی ٹرائی کریں چس لیں اس کی انشاءاللہ دیسی چیز ہے بس دیسی نہیں ہے تو چکن نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چچو کی باتیجی نارمہ رحیم دیکھ سکتے ہیں آپ نے لوگ کریم آئیل کر دی اس میں اب ہلکاسس میں متکھنڈ آئل کریں گے اس کو تڑکہ لگائیں گے اور یہ بلکل تیار ہے اور اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ پیش کریں گے تندور کی پی ہے اسی روٹی کے ساتھ تو پلیز چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو پرانے ہیں تو میربانی شکریہ تو آئی دی ریس پی آ پرندکی میں لگی تھوڑی دیر بعد ہم دکھانے ہاں کہ اس تیار ہو جائے گی کہ دیمت چاہیئے یہ بلکل تیار ہے ریڈی ہے اب اس کو پیش کریں گے تندور کی روٹی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اب دلگ گی ایک سائیڈ پہ ہو گیا جب گی ایک سائیڈ پہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تیار ہو چکی ہے تو آپ کو کیسے لگی آج کے ریس پی پلیز ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ